نمسکار میں گیا بود گیا سے راج اشکمار سات جولائی دو ہزار تیرہ نو برس بیٹھ گئے لیکن کندری سرکشہ بلو کے تیناتی آج بھی مہابودھی مندر میں نہیں ہوا سات جولائی کے دن لگفق صبح پاس بلے سیڈیل بم بلاش مہابودھی مندر میں ہوا تھا اور بیسو کے مان چیت پر آسانتی کا سندیش آتنکیوں کو دوبارہ فیل آ گیا تھا جو بڑے تیلی سے ہی پھیل گئی تھی دو ہزار تیرہ میں کند میں کانگریس کی ستہ تھی اور بم بلاش کے بعد شریمتی سنیا گاندھی اس میں کے برطمان گریہ منتری سوسیل کمار سندے اور تمام نتاؤں کا دورہ بھی ہوا تھا کئی دنوں تک گھمہ گھمی ہوتے رہا سرکچوں کے لے کر کے بڑے بڑے نتاؤں کا وعدے بھی ہوئے جس میں راجناہ سنگھ، سہناواز حسین گیا کے پریم کمار اور انگینت بھاٹپا کے نتاؤں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ سرکچہ سیائی سیف کے حوالے کیا جائے گا مہابودھی مندر میں سرکچہ کے پکتائی انتظام ہو گیا لیکن آج بھی وہ سرکچہ سائی تینات نہیں ہوئی ہے اور یہاں کا جو دکاندار تھے ہوتل بیف سائے تھے ان کا جو حال ہوا اس کے بارے میں جانیں گے کہ کیا نو برسوں میں بودھیا میں پریورتن ہوا ہے کیونکہ یہ مہابودھی مندر کے پاس ہم کریں یہ مہابودھی مندر کا ایک حصہ ہے باہری حصہ جب ہم لوگ اندر نہیں جا سکتے ہیں سر کیا پریورتن ہوا نو برسوں میں اور کیا گھٹنائے گھٹی تھی کیسے یاد کرتے ہیں آپ نے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ ساتھ جولائی دوہجار تیرہ جو سیریل بم بلاسٹ ہوا وہ بڑا دربھاگ پور تھا بودھگیا آوازیوں کے لئے بودھگیا کے لئے تو تھا ہی لیکن بودھگیا آوازیوں کے لئے بہت ہی دربھاگ پور رہا اور ان سات آٹھ سالوں میں سرچہ کے نام پر اگر کچھ ہوا تو وہ صرف اسثانی لوگوں کے ساتھ سمجھئے ایک ایسی نیتی کے تحت کہ لوگ یہاں سے دور چلے جائیں مجبور ہو جائیں لیکن اسثیتی یہ ہے کہ سرکار کو بودھگیا کے لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مندیر صرف مندیر نہیں ہے یہ ہماری ماں ہے اور ماں سے بچوں کو دور کرو گے تو ماں بھی روئے گی اور بچہ بھی بھوکا رہے گا وہی اسثیتی آج بودھگیا واسیوں کا ہے آج سارے بچے یہاں چاہے وہ ہوتل لائن سے ہو رہول لائن سے ہو یا ایک چھوٹا سا رکسہ چلانے والا بھی سب ہی بھوکے ہیں اور اس کرونا کال میں سرکار نے ایسی سثیتی کر دیئے کہ اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ بھوکمری کے کاغار پر یہاں کے لوگ پہنچ گئے ہیں تو ایسی پرسطھیتی میں سرچہ کا سوال جہاں تک ہے اور جو وعدیں ہیں سرکار کیے جو اس سمیں بیپچ میں بھی رہے ہوں گے بڑی باتیں ہوئی یہ سب کو دے دینا ہے یہ کر دینا ہے یہ سب کچھ نہیں تھا ہمیں آج بھی یہاں کے لوگوں کے جہن میں ایک بات بیٹھا ہوا ہے یہ بم بلاسٹ یہاں کے اس تھانی لوگوں کو یہاں کے دکانوں کو ہٹانے کے لیے ہی ہوا ہے چاہے اس کا جو بھی سرکار اپنا فیڈ بیک دے بٹ یہاں کے لوگوں کے جہن میں تو ایک کیونکہ جتنے دکاندار ہٹے ہیں آج بھی وہ بروشگار ہیں تیز دکانداروں کو تو لیس سرکار اپنے خود ہی دکھا رہی ہیں تیز چوبیس دکاندار ہیں جن کو دکانے نہیں ملے تو ایسی پرستیتی میں آپ امندائی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بم بلاسٹ یہاں بہت گیا واسیوں کے لیے سمجھے ایک دربھاگپور کالا دن رہا یہ کالا دن آج کا دن کالا دن ہے ہم جانیں گے کہ یہاں پہ بھاجپا کے ایک سدس حکار سمیتی کا جب کانگریس کی سرکار تھی بھاجپا کے لوگ تھے دوہزار تیرے میں راجنا سنگھ تمام لوگوں نے کہا تھا کہ سیائی شیف کے حوالے ہوں گے لمبا وقت بھتنے کے بعد بھی بھاجپا والے کیا یہ بھول گئے اپنے بادے بھاجپا والوں نے تو وعدہ نہیں بھایا ہے بھاجپا والوں نے تو یہ جو مندر کے سرکشہ بے وستہ ہے اس میں آئے دن اس میں کئی کمپنی لگ بھگ لگ بھگ ہم سمجھتے ہیں سیائی شیف نہیں سیائی شیف کے جمعان کہاں سیائی شیف نہیں دے کر کہ بی ایم پی جو بیہار ملیٹی فورس ہے اس کو حوالے انہوں نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم خرچ جو ہے وہ گورنمنٹ کو بی ٹی ایم سی کو بہن کرنا پڑتا ہے جبکہ بی ٹی ایم سی کے پاس اتنی آمدنی ہے کہ یہ سوئیم بھی بہن کر سکتے ہیں سرکار کو اس پر ضرورت ہے پہل کرنے کا وہ بیٹھ کر کے اس میں حل نکالے ہیں تو بی ٹی ایم سی کی بھی لوگ اس کے پیسہ کے جتنا آمدنی ہے بی ٹی ایم سی کا وہ بھوڑ گیا میں جنہیت کے لیے ہم لوگوں کو نہیں دکھتا کہ چار آنے کا اس کا کوئی جنہیت ہے بھوڑ گیا میں تو آخر اس کا پیسہ کیا ہوتا ہے آخر اس کے پیسہ سرکشہ پر ہے ہم ایک سوال کریں گے بھنتے جی آپ بھوڑ گیا میں کافی دنوں سے اور بھوڑ ہی برست کا جو تہنی کٹی تھی اس میں بھی آپ کہیں نہ کہیں اس کی آب گواہک بنے تھے تو وہ سرکشہ مہابودھی مندیر پورے کس طرح سے ہے چونکہ سال دولائے بمبلاش ہوا اس کے پہلے بودھی برکس کا تہنی بھی کٹی جس میں ابھی آپ گواہک کس نظریش آپ دیکھتے ہیں ناؤ برسوں میں کیا بدلہ ہوا ناؤ برس میں بدلہ ہوا ہے کہ ابھی جو مندیل کے جو سرکشہ ہے وہ تو ٹھیک ہے ٹھاک ہے لیکن سرکار جو بولے تھے وہ دوسرا پولیس لانے کے لیے وہ آبھی تیک نہیں آئے ہیں اور اس میں جو بودھی تری کٹا تھا اس میں گواہی مون سرکاری گواہی بنے تھے دیپک مالا کا نرکٹیا کے اس میں انوبرمچاری تھے بہت بھومکا نیبھائے تھے لیکن انوبرمچاری بھی نہیں رہے اور اس میں جس کیس تھا اس میں ایک تھو بودھی پال بھانتے تھے تو وہ بھی ڈیٹ کر گئے ہیں آہ 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 اور بم بلاسٹ جو ابھی ایک بھائی ساتھی نے کہا بودھ گیا باسیوں میں بم بلاسٹ پر آج بھی سنسے قائم ہے اس لیے اس لیے سنسے قائم ہے کہ سنسے جو ہے وہ بی ٹی ایم سی کے دوارہ پیدا کیا گیا ہے جب بم بلاسٹ ہوتے دکھایا جاتا ہے اور بم پلانٹ کرتے نہیں دکھایا جاتا ہے جب وہ کون سا سی سی ٹی بی کیمرہ ایسا بھارت میں بنا کہ جو پھٹتے دکھائے اور پلانٹ کرتے نہیں دکھائے تو کہیں نہ کہیں تو یہ ساجیس کی بھو نظر آتی ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی جرور ایسا بات ہے بودھ گیا کہ بی اکتی تو آج بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کسی آتنک وادی گتی بھی دوارہ یہ پلانٹ کیا گیا ہو اور دوسری بات یہ رہی سرکچہ کی تو سرکچہ کا مانک جو ہے یہ جو اپنایا گیا ہے تھوڑا اور کمی ہے آپ ایک طرف سے پورے بودھ مندیر کو جدی سرکچت کر رہے ہیں تو چاروں طرف سے سرکچت کیجئے تین طرف سے سرکچت ایک طرف کا سرکچت کیا ہو یہ اپنے آپ میں بھی ایک بڑی سوال ہے کیونکہ بھاجپا کے طرف سے یہ سوال اٹھائی جا رہی ہے کہ سرکچہ میں آج بھی کمی ہے لیکن ہم آپ کو دکھا دیں کہ یہ سنسان جو سڑکے ہیں آئیے تمام جو لال پتھر آپ کو ہم یہ دکھا دیں کہ یہ لال پتھر ہیں یہ لال پتھر پر دکھان سچتی تھی اور یہاں پہ ٹرائیورز کے ہمارے جو بودھیا کے کافی پرانے ہم کے دکھاندار ہیں چلتے چلتے گواہ ان سے ہم ایک اور جان لیں گے سوال کہ آخر اس پریبطن سناٹا سنسان ہو گیا تو جو لوگ تھے بیروگار ہوئے ان کو کس پرکار مدد سرکار سے ملے سرکار سے کوئی مدد تو ابھی تک نہیں ملا ہے اور نہ ہی ہم لوگ بہت زیادہ آسا بھی رکھتے ہیں ہم تو بس اتنا کہتے ہیں سرکار کو یہ مندیر کھلوا دے سارا جو بھی گائیڈ لائن ہے کرونا کا اس گائیڈ لائن کے تحت یہ مندیر کھل جائے تو نشی طور پر جان لیجئے کہ جو لوگ ہیں ہم لوگ محنت کس لوگ ہیں ہم لوگ ٹوریسٹ لاتے ہیں ہم لوگوں کو معلوم ہے ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ اسٹارٹ نہیں ہوگی تب تک بیدیسی ٹوریسٹ آئیں گے نہیں لیکن جو اسثانی جو ڈومیسٹک ٹوریسٹ ہیں وہ تو کم سے کم آئے ان کے آنے سے کم سے کم گریب لوگوں کا گائیڈ کا ٹریول لوگوں کا جو ٹریول ایسوسی سے مطلب ٹریول کا بیزنیس کرتے ہیں ان کا کچھ تو بیزنیس چلے گا بس اتنا ہی سرکار سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں ہم نہیں مانگتے ان سے کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ دے نہیں سکتے سرکار سے نہیں مانگتے اور وہ دے نہیں سکتے جو بھی سرکار نے وعدے کیے تھے بھاجپا کے سرکار برتوان میں بنی ہوئی ہے لیکن ایک بھی بادے بود یہاں کے لیے پورا نہیں کیا گیا ایسا یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے چونکہ سیائی سے میں سرکسہ کے جمعہ داری تھی جو راجنا سنگھ کا ان کا پہلا پرچھمکتہ جو یہاں کے لیے ان کے دوارے سوچا گیا تھا برودگار دینے کے لیے لیکن یہ دونوں آتک نہیں ملا اور یہ ہم آپ کو دکھا دے رہے کہ یہ بہاری حکشہ جہاں لگ بھک ساری تین سو بی ایم پی کے جمعانوں کے دوارہ سرکشہ پردان کی جارہی ہے سرکشہ پکتہ انتظام ان کے حوالے ہو گیا مہاوہ دھی مندی اور تمام سرکشہ کے جو یہاں پہ جمعان ہیں یہاں کے عدھیکاری ہیں ان کے دوارے دیکھ رکھی جارہی ہے لیکن جو کندر سرکار کے دوارہ ایک ہی سوال اٹھتی ہے کہ آخر کندر سرکار اپنے واضح سے مو کر کیوں گئی بودھیا کے جو بکاس ہونا تھا بودھ مندر کا بکاس ہونا تھا اس کے لیے کندر سرکار کا کیا یوگدان رہی یہ اپنے آپ میں سوال ہے اور بودھیا کے لیے آج کا کالا دین سات جلائے دوہجار تیرہ کا وہ کالا دین آج کے دین گھٹنا ہے گھٹی تھی انہیں اس برس لگ بھک نو برس بیتنے کے بعد بھی سرکشہ کی پکتہ انتظام کہنے کہیں سوال اٹھا رہی ہے میں گیا بودھیا سے کسس کے لیے راجز کمار